قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سادہ ترام تئیس میں پارے میں سورہ یاسین شریف اس کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اور اس کی تیریسی آیات اور پانچ رکوع ہیں ہم نے اس کے تعرف میں پڑا ہے آج اس کا تیسرا رکوع جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے آج کے درست کا تو کل کے پورے رکوع میں اور کل کی ہماری اس کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کچھ تاریخی شواہد پڑے وہ تاریخی شواہد ایک کریہ والوں کی مثال تھی بستی والوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کیسے نبی بھیجے کیسے انہوں نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو حیات جعویدانی بخشی جو جانے والے تھے اور ان کے لیے کیسی ہلاکت ہو یہ اللہ کی ساری قدرت تھی کہ اللہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے اب ہے کہ تاریخی دلائل کے بعد آج کا جو رکوع ہے یہ ہمارے اقلی دلائل کے اوپر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا وہ پہلو بیان کرنا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مرنے کے بعد اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے وہ اس سے حساب کتاب لے گا اور یہ موضوع کیوں اختیار کیا گیا اس صورت میں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور جو وہاں کے لوگ جو پہلے مخاطب تھے اس کے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ان کے لیے جو ہے وہ حضم ہونے والا نہیں تھا تو ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت کا معاملہ شروع میں بیان کر دیا گیا تھا یا سین والقرآن الحکیم انکا لمنال رسالت کی بات وہیں پر کر دی گئی اب ساتھ ساتھ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی بات ہے اور آج اللہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا رہا ہے یہ نشانیاں میرے اور آپ کے سامنے ہر روز ہوتی ہیں وہ بڑی سادہ سادہ نشانیاں ہیں اور ان کو آیت کے لفظ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے دیکھو تمہارے لیے یہ بھی آیت ہے یعنی نشانی ہے یہ بھی آیت ہے یہ یعنی تمہارے لیے نشانی ہے قرآن مجید کی بھی آیات ہوتی ہیں وہ بھی نشانیاں ہیں نمبرنگ بھی ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ازار کچھ آیات ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بہت سارے آکامات کی جو ہیں وہ نشانیاں ہیں تو آیت کا لفظ بمانہ نشانی کے ہے عقلی دلائل ہیں اللہ کی قدرت پر بڑے امیر و غریب ہارے کے ساتھ ان کا تعلق ہے ترجمہ بڑا آسان ہے انشاءاللہ مینج ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت اللہم الارد المیتہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے واؤ کا معنی اور آیتن ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے کن کے لیے جو منکر ہیں اللہ کی قدرت کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے نشانی ہے الارد المیتہ تو الارد زمین المیتہ تو مردہ مردہ زمین مردہ زمین کا معنی ہے بنجر زمین اس کے اوپر اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے پانی تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے احیینا ہا ہم نے اسے زندہ کر دیا بارش برسا کر صرف زندہ ہی نہیں کیا وآخرجنا واؤ کا معنی اور آخرجنا ہم نے نکالے منہا اسے زمین سے حبہ غلہ تمہارا کھانے پینے کا جو معاملہ ہے ہم نے وہ نکالا جو کی شکل میں گنم کی شکل میں اور بہت ساری چیزیں جو انسان کھاتا ہے فمن ہو یا کلون فاکہ مانا تو من سے ہو اس سے یا کلون یہ کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں جو منکر ہیں یہ کھاتے بھی ہیں روزانہ ہماری دیوئی نعمتیں اس کے باوجود بھی ہمارا انکار کرتے ہیں اور یہاں چونکہ کھانے پر یہ صرف مدار نہیں ہوتا انسان کھانے کے ساتھ فروٹ بھی کھاتا ہے بعض اوقات تو ساتھ فروٹ کا ذکر بھی کر دی ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِیلٍ وَعَانَابٍ وَاوْکَمَانَا اور جَعَلْنَا ہم نے بنا دیئے اگا دیئے فیہا اس زمین میں جنات باغات مِن نَخِیل خجوروں کے وَعَانَابِ اِنب کی جمع ہے انگور اور جو انگور ہے اس سے وہ اپنی نبیز بناتے تھے تو اللہ فرما رہے جن کو تم غلط استعمال کرتے ہو اپنے طور پر نشاور چیز بھی بنا لیتے ہو یہ ہماری نشانی ہے اس کو تو یاد کرو کہ جس نے تمہیں یہ دے دیئیں کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا وَفَجَرْنَا وَاوْکَمَانَا اور فَجَرْنَا ہم نے جاری کر دیئے جیسے فجر ہوتی ہے نا پھوٹنا یہ فجر ہوتی ہے تو پھوٹنے لگتی ہے تو اس سے ہی چشمہ نکلا ہے وَفَجَرْنَا اور ہم نے جاری کر دیئے فِيهَا اس زمین میں مِنَ الْعُجُونَ عَيْن کی جمعہ چشمیں ہم نے ان کی سہرابی کے لیے چشمیں جاری کر دیئیں اور یہ چشمیں اللہ انسان کے لیے پیدائش کے فوراً بعد ماں کی چھاتی سے جاری کر دیتا ہے یہ قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ کی جو ہمیں دے رہا ہے یہ بعض دوسرے مقامات پر مضامین موجود ہیں لِيَا قُلُو مِنْ سَمْرِهِ یہ ہم سارا کچھ کس لیے کرتے ہیں اناج پھل اور یہ چشمیں لِيَا قُلُو کہ یہ کھائیں مِنْ سَمْرِهِ اس کے پھلوں میں سے یہ لوگ کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِم یہاں جو ماں ہے اس کا معنی جو کریں تو ایک مفہوم بنتا ہے اور اس کا معنی نہیں کریں تو ایک اور مفہوم بنتا ہے بعض مفسرین نے یہ ماں جو ہے وہ منفی بنایا ہے نافیہ اور بعض نے اس کو اسمائے موصولہ اور ریلیٹیو پروناؤن بنائے ریلیٹیو پروناؤن ہو تو اس کا معنی ہوگا جو اب ترجمہ دیکھیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِم یہ تو پیچھے گزرا گلہ اس کے بعد گزرا پھل فروڈ پھر یہ ساری باتیں تاکہ یہ پھل کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ اور جو کچھ بنایا ہے عَمِلَتْهُ جو کچھ بنایا ہے اے دی ہم ان کے ہاتھوں نے وہ بھی ہماری نعمت ہے وہ کیا ہے کہ گلہ اور پھل اللہ دے دیتا ہے لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اس کو مکسچر بنا لیتا ہے بعض اوقات ہمارے سامنے خجور ہوتی ہے انگور ہوتے ہیں سیب ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں کٹ کر ان کو فروڈ چارٹ بنا لی جاتی شکلیں بدل دی جاتی ہیں ایک ہوتا ہے اس کا مکسچر اور اس کے جوس بن جاتے ہیں تو یہ معنی ہوگا وَمَا عَمِلَتْهُ عَدِيْهِم اور وہ چیزیں جو ان کے ہاتھوں نے بنائی ہیں یعنی بنائی ہوئی اللہ کی ہیں لیکن ان کی جو شیپ ہے وہ یہ چینج کر لیتی ہیں اور دوسرا اگر اس کا معنی ہم کریں نہیں تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا عَمِلَتْهُ عَدِيْهِم یہ سارے کا سارا غلہ یہ سارے کے سارے باغات ان کے اندر چشمیں مَا عَمِلَتْهُ ان کو نہیں بنایا ہے اے دیہم ان کے ہاتھوں نے ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا یہ اللہ کی قدرت سے بنے ہیں اللہ فرما رہا ہے میری قدرت کو چیلنج کرو تو لگا لو کوئی باغ اس کے اوپر یا تو پھال نہیں نکلے گا پودے نہیں نکلیں گے اگر پھال نکل بھی آیا تو ممکن ہے کوئی زمینی آسمانی آفت آ جائے گلے کی شکل میں پھلوں کی شکل میں اور چشموں کی شکل میں اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے کائنات کے چارم کے لیے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دی ہے اگر کائنات میں سارے ہی مرد ہوتے تو بھی چارمنگ نہیں تھی ساری ہی عورتیں ہوتی تو بھی ایسا نہیں تھا تو میل فی میل کا کمبینیشن رکھ دیا اچھا یہ صرف لیونگ ٹھنگ میں نہیں رکھا نان لیونگ ٹھنگ میں بھی آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ان کے اندر بھی میل فی میل کا صور ہے جانوروں کے اندر ہے پودوں کے اندر ہے نر مادہ پودے قرآن مجید کی آیات کا واضح بیان ہے کہ جو نر درخت ہوتا ہے جب ہوایں چلتی ہیں تو وہ ان سے تولیدی مادہ جو آگے نئے پھل فروٹ کا اور ان کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے وہ نر سے اللہ ہوا کی وجہ سے اٹھاتا ہے اور مادہ جو درخت ہے اس کی اوپر وہ چلا جاتا ہے تو یوں عمل جو پھل کا ہے وہ چل پڑتا ہے اس کو عمل تلقی کہا ہے قرآن مجید نے اسی طرح ٹھنڈی گرم تار دیکھیں آپ ہماری الیکٹرسٹی میں تو یہ بھی ایک ایسا کمبینیشن ہے جس کے اندر اللہ فرمارے ہے تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے سبحان اللذی خلق الازواج سبحان پاک ہے اللذی وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیے الازواج جوڑے جس نے جوڑے پیدا کی ہر چیز کا جوڑا جی زمین و آسمان بھی جوڑا ہیں جنت دوزق بھی جوڑا ہیں تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے کل ہا تمام چیزوں کے مِم بَا تُمْ بِتُ الْأَرْدُو جِنہِ زمین اُگَاتی ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور ان کے جو اپنے نفوس ہیں ان کی جو اپنی شخصیات ہیں ان کے اندر سے بھی اللہ نے جوڑے پیدا فرمائے یہ تو جوڑے ہو گئے زمین کے اور انسانوں کے لیکن وَمِمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ یہ ہے سائنس کی دعوت قرآن مجید جو دے رہا ہے اور وہ چیزیں بھی ہم نے جوڑا پیدا کی ہیں لَا يَعْلَمُونَ جن کو یہ نہیں جانتے اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں انوینشنز اور جو اجادات ہیں وہ قیامت تک ہوتی رہنی ہے ہم اگر آج اپنے آپ کو ببر شیر سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے بڑے اعلیٰ دور میں ہیں تو کوئی شک نہیں ہم ایک اعلیٰ سٹیج پہ ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں لیکن آج سے پانچ سو سال بعد کا آدمی ہمارے بارے میں کیا کہے گا بالکل ویسے ہی جیسے آج ہم گزرے ہوئے پانچ سو سال بعد پہلے کے لوگوں کے لئے کہتے ہیں یہ ٹرینیں یہ جہاز یہ ہمارے لیپ ٹاپ یہ ہمارے موبائل یہ ہمارے سفری ذرائع میرا خیال ہے پانچ سو سال بعد کہاں ہوں گے وَمِمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ دعوتِ فکر ہے جس کو انسان جانتا نہیں ہے ہر زمانے کا انسان آنے والی چیز کو نہیں جان پا رہا کہ وہ کیسے ہوگی وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلِ اور یہ پھر ایک اور نشانی ہے ان کے لئے رات کیسے رات آتی ہے نَسْ لَخُ مِنْهُ النَّهَار بڑا شدید لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے ان کے لئے رات بھی ایک نشانی ہے نَسْ لَخُ ہم کھینچ لیتے ہیں نَسْ لَخُ کا معنی بیسکلی ہے سین لام خی بکرا جانور زبا کرنے کے بعد قسائی جب اس کی خال پوری کھینچ لیتا ہے تو اندر سے ایک نئی چیز نکل آتی ہے اس کو انسِ لَخُ کہتے ہیں عربی میں خال ادھرنے کو اور خال کھینچنے کو اللہ فرما رہے دیکھو تمہارے لیے اور ان کے لیے رات بہت بڑی نشانی ہے نَسْ لَخُ ہم کھینچ لیتے ہیں مِنْهُ اس رات سے انہارا دن کو ایک چادر ہوتی ہے رات کی ہم اس کو جب کھینچ لیتے ہیں پوری تو اندر سے کیا نکل آتا ہے دن نکل آتا ہے اللہ فرما رہے اس میں تمہاری تو کوئی انرجی زائر نہیں ہوتی تمہیں تو کوئی بلک پے کرنا نہیں پڑتا تم تو دن رات میں بس اپنی روٹین میں لگے رہتے ہو اللہ فرما رہا ہے میرا شکر بھی کرو یہ میں نے تمہیں نشانیاں دی ہیں فَيْضَاُمْ مُزْلِمُونَ تو یک لخت جو ہے وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں رات آئی دن آیا رات آئی تو اندھیرہ دن آیا تو روشنی ہو گئی وَشْ شَمْسُوْ اور یہ جو سورج ہے یہ بھی نشانی ہے تجری یہ چل رہا ہے لِمُسْا كَرِ اللَّحَ اپنے ٹھکانے کی طرح سورج ہمیشہ چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرح پہلی کا دوسری کا تیسری کا ہماری تاریخیں بدلتی ہیں اپنی اٹھائیس منزلیں یہ تبدیل کرتا ہے پھر یہ غائب رہتا ہے پھر کیسے نیا ایک سورج نکلتا ہے یہ جاتا ہے تو رات کو چاند نکلاتا ہے یہ کیا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ذَلِكَ یہ تقدیر ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے الْعزیز غالب کا الْعَلِيمِ علم والے کا ہوا اندازہ ہے جو اس نے حضرت انسان کے لئے رکھا ہے سورج کے بعد لا محالہ دوسرا ذکر تھا والقمر اور چاند تمہارے لئے نشانی ہے منکرین کے لئے چاند بھی نشانی ہے قدر نہ ہو ہم نے مقدر کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے منازلہ اس کی منزلوں کو اس کی منزلیں بھی متین ہیں پہلی کا چاند چودویں کا چاند تشبیح بن گئی استیارہ بن گیا تو یہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں حتی آدہ کل ارجون القدیم آپ پہلے اور آخری اس چاند کو دیکھیں تو کیسے نظر آئے گا جیسے ایک اترا ہوا چھوٹا ناخن یا ایک خجور کی جو ٹینی ہے وہ ایسی یہ ارجون یہ اس خجور کی ٹینی کو کہتے ہیں بالکل پتلی سی اور نرم و نازک سی جس کی اوپر پھال نہ لگا ہو وہ اسی شیپ میں ہوتی ہے کل ارجون یہ جو چاند ہے اس کی منزلیں ہم نے بتین کی ہیں حتیٰ کہ یہ اس شکل میں آ جاتا ہے کل ارجون جیسے خجور کی ٹینی ہے القدیم بڑی پرانی سی پرانی سی خجور کی ٹینی یہ چاند ایسے ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دونوں بھیڑ پڑے ہوں آپس میں یا لڑ پڑے ہوں کہ سورج آ رہا تھا اور راستے میں خدا نخواستہ کیا آ گیا چاند آ گیا یا چاند جا رہا تھا راستے میں سورج آ گیا اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے میری کامل قدرت یہ ہے کہ ان کے اندر کبھی کلیش نہیں آیا صدیاں گزر گئیں یہ اپنے پورے نظام کے اوپر جاری ہے اور ساری ہم ہم ٹکرا جاتے ہیں نمازی نمازی سے ٹکرا جاتا ہے چلتے پھرتے لوگ لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں اللہ کے نظام میں کبھی ٹکراو پیدا نہیں ہوا لَشْ شَمْ سُو سورج کی مجال نہیں ہے لَشْ شَمْ سُو سورج کو یہ اجازت ہی نہیں ہے يَمْ بَغِيْ لَهَا انْ تُدْرِكَ الْكَمْرَا کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے کوئی طاقت کا فورس ہوتا ہے بڑا چھوٹے پہ غالب آ جاتا ہے چھوٹا بھاگ جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا لَشْ شَمْ سُو سورج کی يَمْ بَغِيْ لَهَا سورج کو یہ شایانِ شان ہی نہیں ہے لَا يَمْ بَغِيْ لَهَا سورج کو اجازت ہی نہیں ہے سورج کو علاؤو ہی نہیں ہے ترجمہ آپ کریں نہ رات ہے جو دن سے پہلے آ سکتی ہے بھئی کہیں آپس میں لڑ پڑیں بھئی میں لمبا رہنا چاہتی ہوں تھوڑا لوگ آرام کر رہے ہیں تو ابھی ان کی نیند پوری نہیں ہوگی تو میں آج بارہ گھنٹے اور گزار لیتی ہوں اگلی شفٹ میں چوبیس گھنٹے کے لیے تم دن آ جانا ایسا نہیں ہوا وَلَا لَيْ لَهَا اور رات کی یہ طاقت نہیں ہے سابق الناحار کہ وہ دن سے آگے نکل جائے دن سے سبقت لے جائے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِينْ يَسْبَحُونَ وَكُلُّنْ ہر ایک فی فَلَقِنْ اپنے مدار میں يَسْبَحُونَ تیر رہا ہے ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے اور اس کے اندر چل رہا ہے اور ان کے لیے ایک اور بھی نشانی ہے میرے اور آپ کے لیے اور اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہے دیکھو گہرے پانیوں کے اوپر تم کشتیاں چلاتے ہو پتہ چلا کشتی کا تصور اس وقت تھا کیونکہ کشتی کا باقیدہ ذکر ہے قرآن مجید میں تو کشتی کے بعد پھر آج بحری جہاز آگے بہت بڑے بڑے آج دیکھیں ٹنوں اور اس کے اوپر لا تعداد وزن ہوتا ہے اور وہ مہینوں سمندروں میں سفر کرتا ہے اور ایک منزل کا نہیں دو منزلیں تین چار پانچ سات آٹھ دس منزلوں کے بہترین پختہ بڑے بحری بیڑے جن کے اوپر سے جہاز اڑتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے وآیت اللہم اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے اَنَّا حَمَلْنَا کہ ہم نے سوار کر دیا ہے ذریعتہم ان کی اولادوں کو فِلْفُلْكِ الْمَشْحُون ایک کشتی میں المشہون جو پھری ہوئی ہے ہم نے ان کی اولادوں کو کشتیاں دے دی ہیں دیکھیں ہماری اولادیں بھی ہم جن کی اولاد تھے ان سے بہتر سواریاں ہمیں ملیں بظائر بڑے کس پہ سفر کرتے تھے خچر پہ اونٹ پہ گدے پہ اس کے بعد والی نسل آئی سیکلوں پہ آگئی سیکلوں کے بعد مٹ سیکل آگئے گاڑیاں آگئیں جہاز آگئے آگے کیا ہوگا انسان ایک ایسی ٹکنالوجی اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی طرف آج تک مشرق اور مغرب کی ٹکنالوجی نے قدم نہیں رکھا اور وہ ملکِ بلکیس کا تخت ہے کہ وہ یمن سے غائب ہوا ہے اور ادھر بیت عرضِ مقدس میں آکے وہ حاضر ہو گیا ہے یہ ٹکنالوجی ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ورنہ ہونا کیا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوں آنکھ باندھ کریں سعودی عرب میں حاضر ہو جائیں بتایا تو جا رہا ہے نجی اللہ کی قدرت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وَعَيَتُ اللَّهُمْ ان کے لیے نشانی ہے اَنَّا حَمَلْنَا کہ ہم نے سوار کیا ہے ذریعتہم ان کی اولادوں کو فِي الْفُلْقِ کشتیوں میں المشخون بریوئی کشتیوں میں وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِمْمِسْلِهِ یہ دعوتِ فکر ہے اسلام اور قرآن سائنس کو اون کرتا ہے لیکن آن لیمیٹڈ نہیں جہاں سائنس اللہ کی قدرت میں مخل ہو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا وَخَلَقْنَا اور ہم نے پیدا کی لہم ان کے لیے مِمْمِسْلِهِ اس کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی ہم نے پیدا کی اس وقت تو کشتی تھی اب کیا کیا آگیا عبدوزیں آگئیں اور بہت ساری چیزیں آگئیں جو اللہ نے سواریوں کے لیے پیدا کی اور وہ کیسی نشانیاں ہیں مِمِسْلِهِ مَا يَرْقَبُون راکبہ یرکبہ کمانا ہوتا ہے سوار ہونا جیسے وہ حضرت امام حسن سوار تھے نا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر وہاں الفاظ ہیں راکب مرکب حضور مرکب ہیں اور اوپر جو سوار ہونے والا ہے وہ کون ہے راکب ہے تو حضور نے جب فرمایا کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سواری تو دیکھو کہ وہ کیسی سواری ہے وہ راکب کے الفاظ ہیں مرکب سواری ہے مَا يَرْقَبُون اور وہ چیزیں جن پر یہ کیا ہوتے ہیں سوار ہوتے ہیں تو وہ سواری دیکھ اس لیے دعائیں ہیں اللہ حمد چاہتا ہے کہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے بھی میری حمد کرو آخری آیتی وَإِنَّ شَا نُغْرِقُم فَلَا سُرِيخَ لَهُم وَلَا هُمْ يُنْكَزُون وَاوْکَمَنَا اور ان اگر نشا ہم چاہیں انشا اللہ اگر اللہ چاہے اس سے جمع متقلم کا سیگہ ہے وَإِنَّ شَا اور اگر ہم چاہیں تو نُغْرِقْهُم اردو والا لفظہ جی نُغْرِقْهُم ہم غرق کر دیں ان کو یہ چلتے پھرتے کشتیاں ان کے سمندر میں اور باقی چیزیں ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں اور فَلَا سَرِيخَ لَهُم ان کی کوئی چیخ و پکار سننے والا بھی نہیں ہوگا فَلَا سَرِيخَ لَهُم ان کی کوئی چیخ و پکار بھی سننے والا نہیں ہوگا ظاہر ہے جب پانی میں انسان ڈوب جاتا ہے گڑپ ایک سیکنڈ میں چپ کسی کو کیا پتا یہاں کیا ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے ان کی کوفر یاد سننے والا بھی نہیں ہوگا اگر ہم ان کو غرق کر دیں تو لیکن ان کی بندماشی دیکھو ہماری نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کو پھر گھور دیں ہمارے آگے سعیدہ نہیں کرتے میری قدرت کو نہیں مانتے میرے ساتھ شریک لاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں اور اپنی وحدانیت کے معاملے میں بڑا باہی آئے اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں فلا سریخہ لہم ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو ولا ہم ینکزون اور نہ ہی وہ ڈوبنے والے کو کوئی بچا سکے اگر ہم ان کو ڈبو دیں تو ڈوبنے والے کو کوئی بچا بھی نہ سکے اللہ رحمتا منا ڈوبتا ہوا بھی بچ سکتا ہے رحمتا منا ہماری اگر رحمت ہو تو پھر ڈوبتا ہوا بچ سکتا ہے ایک سوال کا جواب کہ یہ مشرق اللہ پھر بھی دن دناتے پھر رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں نہیں سبر کرو مطاعن الاحین ان کا جو لطف اندوز ہونا ہے مطاعن ان کا جو لطف اندوز ہونا ہے الاحین ایک پریسکرائب ٹائم تک ہے متعین مدت تک ہے یہ مر جائیں گے ساٹھ ستر سال بعد اس کے بعد انہوں نے آنا تو ہمارے پاس ہی ہے پھر اللہ کی اتنی نشانیاں یہ جب دیکھتے کھاتے پیتے ہیں تو انہیں کوئی بات کہی جاتی ہے نا تو گھور پڑتے ہیں اگلی دو تین آیات میں اللہ تعالی ایک سیمبل کے طور پر کچھ چیزیں بیان فرما رہا ہے ان کو یہ کہو نا تو یہ کہہ دیتے ہیں ان کو یہ کہو تو یہ کہہ دیتے ہیں ان کو یہ کہو تو پھر یہ یہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی قدرت جو ہے اس کا ایک سامنے مشاہدہ ہر روز دیکھ رہے ہیں تو یہ چوالیس نمبر آیت تک ہے یہ موضوع اللہ کی قدرت کاملہ کا آگے مزید چلے گا اسی لئے کہتے ہیں سورہ یاسین شریف قرآن کا کیا ہے دل ہے دعوت فکر ہے اس کے اندر اور اللہ تعالی انسان کو فکر مند رکھنا چاہتا ہے انسان اپنی فکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کو اپنی فکر میں رکھنا چاہتا ہے فکر کمانا نیگیٹیو نہیں کہ بندہ فکر مند ہے فکر کمانا ہے سوچنا کسی نتیجے تک پہنچنا بندہ اپنی فکر میں ہے اللہ اس کو اپنی فکر میں رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالی قرآن کا نور اور فہم ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا